موسیقی 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 کی طرح کھڑا ہوں اور کل جلسے میں بھی انشاءاللہ تعالی جائیں گے آج یہ میرا ایک جھوٹا کیس ہے انہوں نے ڈکیٹی کی میرے گھر میں میرا سامان اٹھا کے لے گئے میرے پیسے بھی پھا کے لے گئے گھڑیوں اٹھا کے لے گئے ایک آج چھتری بند کر لینا شروع کرو جی شیخ صاحب انہوں نے رات راول پنڈی میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کی ہے حسام نیازی کو گرفتار کی ہے صدیق جان کو کی ہے ہمارے ساٹھ ستر جو غریب ورکر ہیں بغیر کسی سرچ ورن کے ان کے گھروں میں داخل ہوئے کچھ لوگ نہیں پکڑے جا سکے یہ الیکشن سے فراری ہیں یہ عمران خان کی گرفتاری مسئلہ نہیں ہے گرفتار تو ہوتا رہتا ہے میری آج تاریخ تھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ناہل قرار دے کر تحریک انسان تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے کل میں نے چھے سو پچاس رپے کا آٹے کا توڑا جو ہے وہ بارہ سو رپے کا خرید ہے لوگ تو خود سڑکوں پہ نکلیں گے پولیس تنگ ہے سارا ملک بیٹھ گیا سارا ملک کا سسٹم بیٹھ گیا دنیا میں ان کو پانچ رپے کہیں سے امداد نہیں ملی پانچ رپے ان کو کہیں سے امداد نہیں ملی آئی ایم ایف کی ابھی تک ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور جو اسحاق دار نے بیان دیا بہت ہی خوفناک ہے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ذمہ داران نے یہ کہا ہے کہ جان چلی جائے ہم اپنے کسی قومی سلامتی کے اساسوں پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے قوم ایک ہے قوم پاکستان کی بہتری چاہتی ہے شفاف الیکشن چاہتی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ اگر اس پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں یا نااہل کرنے جا رہے ہیں یا عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں میں ابھی سولہ دن ہو کر آیا ہوں آج کا یہ جھوٹا کیس ہے میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے میرے پیسے نکال کے لے گئے ہیں رات کو دو دن پہلے دو ٹیلی فون میرے گھر چھوڑ گئے ہیں تین ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں میرے سٹاف کے اور میرے پیسے نکال کے لے گئے ہیں گنے اور گاڑیاں واپس کر دی ہیں اصل میں ان کو یہ دکھ ہے درد ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا دن میں یہ بیس بیس پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں جہاں ان کا شرہ نظر آتا لوگ چینل بن کر دیتے ہیں سو چٹان کی طرح انشاء اللہ تعالی ڈٹے ہوئے عمران خان کے ساتھ اور باجبہ صاحب نے جو کہا بہت دکھ ہوا میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں میں تو واحد وزیر ہوں جو کیبنٹ کے اندر کہا کرتا تھا جب مہنگائی تھی اور آج عمران خان جو بھی قوم کو اچھا ہے وہ قوم کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے گیارہ مہینے میں ان کی کارکردگی صفر ہے قوم تنگ ہے قوم نجات چاہتی ہے ان قریب قوم سڑکوں پر ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا سیاسی اشر ہوتا ہے صدیق جان کا خاص طور پر اور حسن حسان نیازی کی رہائی کا میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کل میں نے چھے سو پچاس رپے کا آٹے کا توڑا جو ہے وہ بارہ سو رپے کا خرید ہے لوگ تو خود سڑکوں پہ نکلیں گے پولیس تنگ ہے سارا ملک بیٹھ گیا سارا ملک کا سسٹم بیٹھ گیا دنیا میں ان کو پانچ رپے کہیں سے امداد نہیں ملی پانچ رپے ان کو کہیں سے امداد نہیں ملی آئی ایم ایف کی ابھی تک ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور جو اسحاق ڈار نے بیان دیا بہت ہی خوفناک ہے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ذمہ داران نے یہ کہا کہ جان چلی جائے ہم اپنے کسی قومی سلامتی کے احساسوں پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے قوم ایک ہے قوم پاکستان کی بہتری چاہتی ہے شفاف الیکشن چاہتی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ اگر اس پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں یا ناہل کرنے جا رہے ہیں یا عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں میں ابھی سولہ دن ہو کر آیا ہوں آج کا یہ جھوٹا کیس ہے میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے میرے پیسے نکال کے لے گئے ہیں رات کو دو دن پہلے دو ٹیلی فون میرے گھر چھوڑ گئے ہیں تین ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں میرے سٹاف کے اور میرے پیسے نکال کے لے گئے ہیں گنے اور گاڑیاں واپس کر دی ہیں اصل میں ان کو یہ دکھ ہے درد ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا دن میں یہ بیس بیس پریس کانفرنسے کر رہے ہیں جہاں ان کا شرہ نظر آتا لوگ چینل بن کر دیتے ہیں سو چٹان کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے ہوئے عمران خان کے ساتھ اور باجبہ صاحب نے جو کہا بہت دکھ ہوا میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں میں تو واحد وزیر ہوں جو کیبنٹ کے اندر کہا کرتا تھا جب مہنگائی تھی اور آج عمران خان جو بھی قوم کو اچھا ہے وہ قوم کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے گیارہ مہینے میں ان کی کارکردگی صفر ہے قوم تنگ ہے قوم نجات چاہتی ہے ان قریب قوم سڑکوں پر ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا سیاسی اشر ہوتا ہے صدیق جان کا خاص طور پر اور حسن حسان نیازی کی رہائی کا میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں میں گرفتار ہو گئے باجبہ صاحب نے کہا جی میں ان سے ملاقات میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی نہ مجھے کوئی ضرورت ہے اور میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں اور کل جلسے میں بھی انشاءاللہ تعالی جائیں گے آج یہ میرا ایک جھوٹا کیس ہے انہوں نے ڈکیتی کی میرے گھر میں میرا سمانوں کھا کے لے گئے میرے پیسے بھی کھا کے لے گئے گھڑیوں کھا کے لے گئے ہمارے ساٹھ ستر جو غریب ورکر ہیں بغیر کسی سرچ فرن کے ان کے گھروں میں داخل ہوئے کچھ لوگ نہیں پکڑے جا سکے یہ الیکشن سے فراری ہیں یہ عمران خان کی گرفتاری مسئلہ نہیں ہے گرفتار تو ہوتا رہتا ہے میری آج تاریخ تھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ناہل قرار دے کر تحریک انسان تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہے کیونکہ یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے کل میں نے چھے سو پچاس رپے کا آٹے کا توڑا جو ہے وہ بارہ سو رپے کا خریدہ ہے لوگ تو خود سڑکوں پہ نکلیں گے پولیس تنگ ہے سارا ملک بیٹھ گیا سارا ملک کا سسٹم بیٹھ گیا دنیا میں ان کو پانچ رپے کہیں سے امداد نہیں ملی پانچ رپے ان کو کہیں سے امداد نہیں ملی آئی ایم ایف کی ابھی تک ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور جو عساق ڈار نے بیان دیا بہت ہی خوفناک ہے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ذمہ داران نے یہ کہا کہ جان چلی جائے ہم اپنے کسی قومی سلامتی کے احساسوں پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے قوم ایک ہے قوم پاکستان کی بہتری چاہتی ہے شفاف الیکشن چاہتی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ اگر اس پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں یا ناہل کرنے جا رہے ہیں یا عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں میں ابھی سولہ دن ہو کر آیا ہوں آج کا یہ جھوٹا کیس ہے میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے میرے پیسے نکال کے لے گئے ہیں رات کو دو دن پہلے دو ٹیلی فون میرے گھر چھوڑ گئے ہیں تین ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں میرے سٹاف کے اور میرے پیسے نکال کے لے گئے ہیں گنے اور گاڑیاں واپس کر دی ہیں اصل میں ان کو یہ دکھ ہے درد ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا دن میں یہ بیس بیس پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں جہاں ان کا شرہ نظر آتا لوگ چینل بن کر دیتے ہیں سو چٹان کی طرح انشاءاللہ تعالی ڈٹے ہوئے عمران خان کے ساتھ اور باجبہ صاحب نے جو کہا بہت دکھ ہوا میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں میں تو واحد وزیر ہوں جو کیبنٹ کے اندر کہا کرتا تھا جب مہنگائی تھی اور آج عمران خان جو بھی قوم کو اچھا ہے وہ قوم کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے گیارہ مہینے میں ان کی کارکردگی صفر ہے قوم تنگ ہے قوم نجات چاہتی ہے انقریب قوم سڑکوں پر ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا سیاسی حشر ہوتا ہے صدیق جان کا خاص طور پر اور حسن حسان نیازی کی رہائی کا میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں